اتنی عجیب روشنیاں رات خواب میں کیا کیا ناکس تہر رہے تھے سراب میں جن لوگ انہیں خالی کیا ہے قومی خزانہ رکھتے نہیں یقین کیا وہ احتساب میں وفا میرے دل کی یہ کیا رنگ لائی ابے جب زیلی کے بعد بھی اتنی مہنگائی زندگی کی نا ٹوٹے لڑی باتیں کرتی ہو کیسی سڑی کہنا چاہتا تھا بہت کچھ اور بھی پر وہ واسے چودری ہمارے چاہنے والوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ہمیں گے علاقے دے قرآنے لے لگ رہے یارے یہ تے اچھے لاغی رہنے ادھر تے ویکھو اے بٹنگ دردی کو لوائے نہیں یا کار تو اچھ پا کے وکھی جمارے گئے کیتا کیا آپ ماشاءاللہ مسجد اچبہ کے دعا کر رہے سے یاللہ پنجاہ اللہ کر پہ دیتے یاللہ پنجاہ اللہ کر پہ دیتے کول ایک بندہ آکے بیٹھے انہوں نے بھی دعا شریف کر دے یاللہ پانچ سو دے دے یاللہ پانچ سو جیب چکڑ کے دے یاللہ پانچ سو ہے ریٹ نہ خراب کر ہاں بگا لاتی ایسے دہ دے میں پابی نے گیفت دینے میں کہتے کی دیاں میں نے کہ ثول صایت میں دی کوئی چیز دے 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 2 گوھریاں نیندیاں دیتی ہیں ہاں فاکر صاحب ساڑی پر جائی نجومی کو جا کے کہن دینے کہ میرا ہاتھ بکھو تو انہ نے ہاتھ بک ہے کہ تہنہیں مہینے بعد بیوہ ہوجائیں گی پابی کہ한 دی اسے کال تھا میں نے پتا ہے دوسوں میں اس کے پھڑی جاは گی کے بچ جاوائیں گی بچے پانچ دین کھا دینے چھویں دینے صرف چاہ پیت تکیڑا باپ نکل کے دینے راس موگ گے نا لیجے پہ بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان طریقہ انصاف کے ممبر پنجاب اسمبلی کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب کے اندر پاپلیشن ویل فیر منسٹر بھی بن چکے ہیں جناب لیفرین کرنل ریٹائر محمد حاشم ڈوگر اور ڈوگر صاحب کے ساتھ ہماری دوسری مہمان خاص صاحب ایک کراچی تشریف لائیمی ہیں ایکٹر موڈل محترمہ شرمین علی ملکم تودہ شوہ جی آج ماشاءاللہ ڈوگر صاحب آئے ہیں ایک مشیر پیش کرنا چاہتا ہوں ڈوگر صاحب کی اور میری پہلے ملاقات بنی گالہ میں ہوئی پچھلے دنوں اچھا اچھا وفاؤں کے بدلے جفا کر رہے تھے وفاؤں کے بدلے جفا کر رہے تھے میں کیا کر رہا تھا وہ کیا کر رہے تھے بسکٹ اور چائے پڑی تھی وہاں پر بسکٹ اور چائے پڑی تھی وہاں پر میں اراؤں کر رہا تھا یہ پراؤں کر رہے تھے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے میرا شیر میں میں سے اللہ کے دعا کر رہے ہوں اچھا جی اللہ پوری کرے خالی جیبان پردے مولا منووی لیڈر کردے مولا خالی جیبان پردے مولا منووی لیڈر کردے مولا ویچہ واما مزے او ڈاما ہیلی کپٹر تے آما جاما نوکریاں دے لارے لاما وقتی طور میں لما دواما بنی گالا جیا کردے مولا منوو لیڈر کردے مولا بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے میرا شیر کو آج ان کے لئے جن کا میں فین بھی ہوں دیوانہ بھی ہوں جو بھی ہے ان کے حسن پہ شیر ہے آج اپنے روح پہ اتنا غرور مت کر دو دن کی مستی ہے واہ 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 اپنے حسن پہ غرور مت کر دو دن کی مستی ہے تیرا حسن تب تک ہے جب تک بیوٹی کریم سستی ہے کیا حال سال ہیں آپ لوگوں کے صحیحہ انہوں نے ٹائی ویک ہو نا جو تینہ میچ کی تھی خبص اوہ اچھے حال کی ہو سگدنے آپ کا ای بلی سایم ہے ایشو کے اوپر دیکھا بہت دفعہ مکر آپ نہیں کرتا کا دفعہ ، بہت دفعہ مگر آپ نے یہ شیر کیا بھی گھنیا آپ کو یہ شیر انہوں گے کام بھی پر فیادی دفعہ بھی آپ کو یہ پوچھنے کے ساتھ چیزیں آپ کو شیر جو ہوتا ہے آپ کو یہ سمجھ نہیں آنے آپ کو شکم نہیں آتی؟ آپ کہیں تو اردو میں جان بھی دے سکتے ہیں پنجابی سے جان دینا ہورند ہے اردو سے جان دینا ہورند ہے پنجابی سے رہا میں مرے لگائیں کہ اردو سے کراچی اگر تم میجھے نہ ملی تو میں حلیم خواہ کے مر جاؤں گا حلیم خواہ کے یہ بڑی غلط بات ہے آپ حلیم خواہ کے نہ مریے سر کیا حال چل ہیں پنجاب حکومت کے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے سو دن کا ٹائم انجوئے کر رہے ہیں بھی اس کو انجوئے تو نہیں کر رہے یہ تو خاصا ایک ٹف ٹائم مل رہا ہے سر اگر یہ ٹف ٹائم لگ رہا سو دن کے بعد جو انہوں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے وہ دیکھنے والا ہوگا انشاءاللہ سو دن کے اندر کافی ایسی چیزیں ہوں گی کہ شاید بعد میں ہماری چھوٹیاں بھی شروع ہو جائیں اور ابھی تو فیلال چھوٹیاں بھی بند ہیں سو دن بعد اڑھائے آلو جنہا تو سی توتی کرتا پا کے اٹھائیل آئی ہونہی ہیں کیوں رہے ہیں پھر مجھے ایک بات بتائیے آپ I believe this is your first time کہ آپ منسٹر بنے ہیں جی first time کام پہم جو ایک خیال ہوتا ہے کہ جس طرح اسد عمر صاحب کو فانانس منسٹری ملی کیونکہ ان کا بیکگرانڈ فانانس میں تھا فواد چودری صاحب کو انفرمیشن منسٹری ملی میں ہمیشہ سوچ کر محمود عبادی کی منسٹری کیا سوچ کے دی جاتی ہے میرا خیال ہے اس کو واقعی ہی ایسی منسٹری ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو اٹ پار ہو جو بڑی بڑی جن کو ہم منسٹری سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے بعد آپ کو شاید کئی کسی پاپولیشن منسٹر کا نام بھی نہ یاد ہو کے کون آیا تھا ادھر that was the level of interest آپ جتنے مرضی پچاس لاکھ گھر بنا لیں کرتے تو ہر چیز ہی تھوڑی پڑ جائے گی دوکر صاحب ہے جاگے لوکانو کہنے رہے کہ بچے دو یہ اچھے تھے وہ کہنے رہے کہ دوکر صاحب تاڑے کہ میرے تھے ڈھارا نے تودی دو ہے یہ آپ باب سمیں سیپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیجئے دوکر صاحب آپ ابھی اس کو انہوں نے میرے خلاب میرے حال پیسے پھڑے ہیں جس طرح ووٹ بک سکتے ہیں نا انہوں نے کہاں سے پیسے پکڑنے ہیں مطلب یہ تو حسرت سے دیکھتے ہیں جبکہ خبر آتی ہے کہ وہ لفافہ جرنلزم والی تو انہوں نے اتنی بار مجھے کہا کہ کوئی اور بات نہیں لفافہ ہی دکھا دیں گا بسکر مخالی ہم کین جو گے تو ویسے یہ لیند ان کا کام برا ہے اگر میں پتا ہوں تو انہوں نے آتھ رکھنا ہے تو میں انہوں نے دے دینے سے اسی صرف دسزار پی دے دو میرا پراہ پاغل ہے دا لاج کرو نا روٹی راٹی کھا لانگے گا روٹی دوسی کے کھوڑنی آپ اس کوڑ کھا کھا کے پیڑے گھر 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 آپ نے بوٹ ڈالا اور جن کو ڈالا وہ جیت گئے جی جیت گئے الحمدللہ الحمدللہ وہ جیت گئے اور آپ خوشن کی پرفارمنس سے ابھی تو فلحال کتنا ٹائم ہوا ہے میں سب سے یہ کہتی ہوں اتنا ٹائم لگا ہے پاکستان کو ٹھیک ہے جس سٹیج پہ ہم اس وقت ہیں سالوں لگے ہیں تو ہم یہ تو نہیں اوور نائٹ تو ہم چینج نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے تو کب تک ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آپ پانچ سال پورے دوں گی پانچ سال پورے دوں گی ارے بھا سر یہ دیکھیں اچھی بات آپ لگتا ہے پی ٹائی کی بوٹے نے فاہم نوٹ رہا بلکل دیفنی یعنی میں میں اس کنفیوز کے شاید ہو سکتا ہے پیولز پارٹی والے بھی جیت گئے تھے سندھ میں تو آپ ان کو نہ دیا ہو مگر چلیں آپ پی ٹائی کی بوٹے ہیں تو سر اگر آپ کے بوٹرز کی طرح اور آپ کے سپورٹرز کی طرح نون لگ والے بھی سوچنا شروع کر دیں کیوں جو سو دن کی تلوار رٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر ختم ہوئے اور انہوں نے ایک فہ ایک دن کے اوپر تلوار گرا دی نہیں ہے کہ دیکھا ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا نہیں ہم پی ٹائی سے ایسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہوں ہنسے بھائی کچھ نہ کچھ آپ کو چینج ان سعودن میں ضرور نظر آئے گی کچھ انشیٹیو کچھ رائیڈ ڈریکشن میں قدم آپ کو ضرور نظر آئیں گے سر دو سر پہلے جو تھے آپ فوج کا حصہ تھے سر تو ماشاءاللہ پہلے فوج میں رہے ہیں میں پچھلیاں جھوکتاں دی ماں بھی مانگے آپ یہ پوچھے ان سے کہ وہ فوج کے ادر بھی کس مہک میں میں تھے مہک میں تھے سر یوگر صاحب نکھنے کے بچے نے سہی دسنا ہے پاچھے دسنگ نہیں کل میں دسنگا نہیں دے کل میں دسنگا اے نا پروگرام چھ مزاق چھ کال لوں دی سیریز نا لے لگا میں پاکستانی ہیں نریندر موڈی دا منٹھا نا سمجھ لینا پاکستان کا ہوں میں نریندر موڈی کا نہیں لیکن یہاں نا سمجھ لینا نا سمجھ لینا بیٹا نہیں یہاں تنی تنی پنجابی آپ کو سمجھنی چاہیے کیونکہ ساری زندگی آپ نے بسر کرنی ہے چل ہاں آجی وہ بھی پی ٹی آئی کی میں بھی پی ٹی آئی کی آپ دھرنا ورنہ نہیں ہونا بھئی آپ تو اپنی حکومت ان کی سمجھ تو گئے نا ہن میں کوٹ پوانے جائے بھئی ایک تم ایک تو مجھے اچھی لگتا ہی نا ان کا فیان ہو یاری سمیں کون سی بات ہے واسے اچھا یہ ام شور شمین اس طرح کے بہت سے فیان آپ کو ملتے ہوں گے how do you deal with them نہیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کو اس طرح کے رسپیکٹفل فانس ملتے ہیں اور آپ کو وہ اتنا اپریشیئیٹ کرتے ہیں اچھا یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے اف کاس نا میری تریفنہ کو رونے نہیں تھی لیٹل لا بڑا مانا ہاں وہی راتوں کی بیداری ہے اب تک میری با کی یہ بیماری ہے اب تک وہ پہلا میچ جو ہا رہا تھا تم نے اسی کورن کی ہی تاری ہے اب تک وہ انڈیا کو ہمیشہ میچ دینا کبھی جو ریت تھی جاری ہے اب تک پھوڑ ہی ڈالا ہائے واہ چودری دی بیٹی میں ہی بڑا ہی ہے یہاں اس پر گاؤتا ہر بندہ میں سے ہی کر رہا ہے ہیلیکپٹر رسی لیالے پچھونچہ روپے لیٹر غزوں پہنا تھا نو ویلکم بیک ڈو مزاکرار ڈوگر صاحب آپ ہیں سوشل میڈیا پہ فیس بک کر لیتا ہوں اور ٹویٹر ٹویٹر بھی ہے تو سر یہ آپ بھی سیم شور آشنا ہوں گے یہ جو اتنے فیک پروفائلز لوگ دوسروں کی شکلیں بنا بنا کے اس پہ ان کے ناموں سے بنائے ہوتے ہیں لوگوں نے اکاؤنٹ تو آپ کو بھی اس طرح کیا آتی ہے فرینڈ ریکویسٹ بہت زیادہ آتی ہیں اچھا تو کیا عموما خواتین کی زیادہ ہوتی ہیں وہ ایکچری اس میں وہ فائیو تھاؤنڈ کی لیمٹ ہے تو اللہ کا شکر ہے وہ کافی عرصہ پہلی پوری وی بی ہے تو اب اس کے بات تو یہ فائیو تھاؤنڈ میں کبھی آپ نے دیکھا کتنی خواتین ہیں کتنے مرد ہیں مرد بہت زیادہ ہیں خواتین بہت کام اسی بات کا دکھا ہے بڑے دھوک کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں اور آپ تو بہت فالورز آپ کی کتنے ہیں ماشاءاللہ فیس بک میرا صرف فرینڈ اور فیملی کے لیے ہے ٹھیک ہے تو وہ میں نے اپنا پرائیویٹ رکھاوا ہے تو میں کسی کی اس سے اور انسٹا پبلک پہ ہے تو وہ جس کو فالو کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی کر دیتے ہیں اچھا اس کے لیے اگر آپ کی پبلک پہ ہے تو آپ کو اپرووڈ نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مگر ویسے یہ ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے یہ سوشل میڈیا ہینلنگ بھی ایک بڑا اب ایک ٹیکٹک ہو چکا ہوا ہے بہت سٹریس فول ہو جاتا ہے سٹریس فول ہو جاتا ہے نا میں نے کچھ عرصے پہلے اپنی اکاؤنٹس دونوں ڈی اکٹیویٹ کر دیئے تھے کیونکہ ہمارا کام کا اتنا پریشر ہے اتنا سب کچھ اور ہوتا ہے اوپر سے آپ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں پکچرز لگا رہے ہیں اپنے اسٹیٹس ڈال رہے ہیں اس پر ہر قسم کے آپ کو کومنٹ بھی آئیں گے اور پھر یہ بھی جاتی ہے کہنا کہ لوگ کومنٹ نہ کریں جس کو جو چاہے گا وہ کہے گا کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے پبلکلی اس ڈومین پہ رکھ رہے ہیں تو ہم یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ نہیں آپ کوئی نیگٹیف کومنٹ نہ دیں کیونکہ ان کا بھی رائٹ ہے تو پھر کچھ لوگ نہیں ڈیل کر پاتے تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا میرے لئے تھوڑا سا سٹریس فول ہو رہا تھا لیکن پھر وہی ایک ایڈکشن بھی ہے انہاں کریز ہو گیا لوگانوں ہوں کہ کسے فوت کی تا جانتے ہیں میں یہ تنا فوٹوکات کہہ رہے ہیں ہیپی موڈ اسے کہتے ہیں انگلیش کے اندر ایک لفظ ہے جس کے اندر آپ کو امیجیٹ ریاکشن چاہیے ہے کہ میں نے کچھ یہ کہا تصویر لگائی اس پہ اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کوئی ایک سیٹس لکھا ہے اس پہ کیا کہہ رہے ہیں ارے بھائی کچھ نہیں ہوتا آپ نہ لگائیں خاموشی میں بھی بہت سکھ ہے اور جہاں تک بات یہ رہی تہذیب کی ایک بات ہے کہ لوگ کو اب آئیڈیا نہیں رہا کہ کس چکا پہ کیا کرنا ہے یہ ایکچولی میں میرے ساتھ اور میں شور بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے میں نے ایک جنازے کے اوپر بھی سیلفی کچھوائی ہوئی ہے اور وہ کیونکہ موقع ایسا تھا اور میرے کردگیر اتنے لوگ تھے کہ میں ان صاحب کو ویسے میں اس معاملے میں مو پھٹ کے مجھے ہوتا ہے کہ ہر جگہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ کوئی نہیں ہوتا طریقہ کہ آپ اگر کیمرہ پکڑ کے میرے پاس آ جائیں اور کہیں اپا اندرہ سیلفی تک چھوانا اور دوسرا یہ کہ یہ جنازہ اور اس قسم کے مواقعے جو ہوتے ہیں ہسپتالوں میں آپ چھوڑ دیں کہ آپ میرے ساتھ سیر کچھانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کچھانا چاہتے ہیں آس پاس اور بھی لوگ ہیں وہ کس محول میں ہوں گے مطلب میں نے لٹرلی ہسپتالوں کے اندر بھی سیلفیوں کی ریکویسٹ کو میں نے بڑے تمیز سے ان کو نہ کر دی اور وہ سرپرائز تھے کہ یہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں نہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ ایک سیلیبرٹی ہیں یہ تینوں چاروں میرے بھائی بھی سیلیبرٹیز میں ہیں میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب کوئی آپ سے کہنا ہم نے آپ سے ایک سیلفی بنوانی ہے تو آپ اس کو کہیں جی ٹھیک ہے آپ سیلفی بنوائیں اس کو بولیں کہ پانچ سو روپیہ جو نا ڈیم فنڈ میں جمع کراؤ سر میں دو سال پہلے کر چکا وہاں خان صاحب کی جو چیریٹی ہے اور جو ہسپتال ہے اس کے اندر میں نے کر دیا سیلفی کے چوانی ہے تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ ایک ایس ایم ایس کر دیں بیس روپے چلے جائیں گے اچھا میں بیس تو جائے نا یہ ان بھی تینوں چیلیبرٹیز سے میری سر میں بھی ایک بندے نے کہا جی پانچ سو روپیہ دے تینے لیلہ سیلفی ہو مطلوبہ دے گا گیا تینے لیلہ سیلفی ہو بھائی مبارک کیس مبارک اٹھا ڈپر آپ کو jako خوشی گاللہ دی میرے پانینہ کیس چیز ہر ڈپڑا منا یا کھاندہ تُ نلیکا نکمہ تو کوش بنا نہیں سکتا آہ جس بھیا تے جانا بسرک ورتا نے کہا نکرے میں کوش نہیں بنا سکتا باس تے جانا کندیکٹر نے کہا جنہا مرضی سپر کرلات تو کوش نہیں بنا سکتا آہ تو مبارک ہے کس چیز کی؟ چاڑے پرانے جو فیس بک اکاونٹ بنا لیا جی اللہ اے یا کچھ تین جو انڈے ہیں جو میں ایٹم بام بنا لیا تو ایٹم بام نہیں بنا ہے ابا فیتہ لاؤنالا رہ گیا ایٹم بام بنا رہ گیا بنا تو لید انہیں فیس بک لیکن چلا نہیں آتی ہے چلا نہیں کہ اللہ تو ہی چلا آئیے نا میں پیچھے بھائی جاؤں گا اے گی جا رہ گیا فیس بک تو بڑا سکمین ہو یا نہیں تو ریکویسٹیں آ رہی ہیں بڑیاں 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 ریکویسٹیں اے کوئی فیمیل فرینڈ ہاں جی کتے اکیڑی رہا ہم کھاں اے نہیں یار ابے وہ کوئی فیپ پروفائل ہوگا نہیں رہا سچی مچی یہ دیکھو جی انہیں بوک لکھی ہے ہاں ہی بوک بنا لیا لیکن فرق ہے گا تھوڑا جا ساڑے دوما چی وہ دی بوک کہہنے پڑی نہیں ساڑیاں فرینڈا ہی فرینڈا نے میں کہاں سے فرینڈ دیرا اے دو کنٹے کال تسی پنکی نا کل گیتی ہاں اور میری آئی ڈی ہے میری آئی ڈی ہے اچھے میں تسی کال لاری اٹھے تین سوٹ دو کمبل نی پیجے اور میں نو پہنچے تسی بھی میرے فرینڈ ہے کے پاسے بھائی کال تسی کترینہ کھا ہم نا کل گیتی میرے پاس میمان بیٹھے میں ہیں ہی ہاڑ جی منسٹر صاحب بیٹھے میں ہیں کوئی لحاظ کرو منسٹر نے پای سلام علیکم کیا حالا صور سلام علیکم کیا حالا بکل ٹھیک ٹبی ہے ٹھیک تانو تو ہی بیش دے رینے درامیہ دے بچی بڑا تانو ہی میں رتبیس پیجی سی اچھے کر لے نہیں تسی اچھے برکل اور تمہیں شرم نہیں ہوندے کڑیاں دیا تصویرہ آئی دی دلانا آپ پنی اور تیری لاغ میں جتیاں کھالا اچھو تارزن دے نا تو اچھو چارزن دے نا تو اچھو کھالا میرے بڑے بڑے فرینڈانے کے پاس نہیں تو یہ دم ہے خوشی گھانسی ہے نا جان کی کم خراب کر دیتا ہے تو ہو میرے بڑے بڑے فرینڈ ہے کے فیس بکتا ہے کون کون بتا چل بتا کتنی آئیڈز ہیں تیری وہاں چودری دی بھی آئیڈی میں ہی بڑھائی ہے اس پہتا ہوتا ہے ہر بندہ میں سے ہی کر رہا ہے ہیلیکپٹر سے لے لے پچھو انجا رپے لیٹر گھتوں پہنا تھا نا لیکن جو بھی ہے تسی خارے میرے فرینڈ ہے گئے مین جی تسی ایکسپٹ کر لینا ہے آپ نے کس نام سے بھیجیے مینہ جی اچھو ڈوگر ان کو اچھو ٹارزن ان کو اچھو ڈوگر آپ کو اچھو ڈوگر ایکسپٹ کرنا ہے کیونکہ ڈوگر ہی اندھے جو اچھی پوسٹ آتے ہیں اندھے اچھا کڑی یہ تو انہی نا ایکسپٹ کرنا تیر رہا ہے بیٹھی بیٹھی در لیلا بن جانے مینہ حریم فاروخ کے ساتھ ملاقات یاد ہے میں تو ان کے ساتھ یاد رہنا سی میں تو انہوں ویخ دار ہے تو سیتے میری آل دیا کھین ویلکم بیکٹو مزاک رات شرمین کیسا رہا ہے یہ کام کا ایکسپٹ کرنس ویلکل بھی نہیں کوئی پلان نہیں تھا یہ اتفاقن جب میری حریم سے ملاقات ہوئی تو انہیں کہا کیوں نہیں کرتی تو تو میں نے کہا مجھے نہیں لگتا میں ایکٹ کر سکتے ہوں پھر جب میں گھر آئی تو میں نے اپنی امی کو بولا جب میں کراچی واپس آئی تو امی نے بھی سوچا بیکوز میں ہمیشہ سے بہت شای اور انٹروورت رہی ہوں تو امی نے کہا ہاں ہاں کر لو امی نے سوچا روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ویسی نہیں کر پائے گی تو میں روکوں کیا تو میں نے کہا اوڈشن کی کال آئی ہے شی ساید ہاں جا کے دے دو آڈشن تو میں آڈشن دینے گئی ہوں اور دو دن بعد ہوں نے کہا ہم آپ کو دو پроڈشن کی حgov��تا ہے اور آپ کیا آپ کیا Vzhan جب آپ کیا PARTDF میں آپ کیا جاتا ہے میں نے تو بہتратا ہے تو میں نے بہترین ہے اور اے بہترین کیا ہے اور میں آپ کیا جاتے بھی پروجیکت سائن کر ہے اور جاتے بھی کاسٹ میں میں نے بہترین کے ساتھ بھی ساتھ trabajo ہے ایسے بھی آپ اچھی آرڈیسٹ ہیں ابھی آپ کی فلم بھی کریں گی ٹیلیوزن تو آپ کری رہی ہیں آپ کا ہیرو بھی آپ کے سامنے ہے میرے کونے ٹیم نہیں آگا وہ ہیرو آپ کو موشین کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہی میں کام کر چکے آجا یہ آپ کو نیو ٹیلنٹ کیا کہتے ہیں اسے نہیں وہ کہا دیا آپ نے جو کہتے ہیں آپ کا اراد ہے آپ اپنی ڈیبیو فلم میرے ساتھ ارہ نہیں نہیں ڈیبیو ہو چکا ہوا ہے آپ نے دیکھی نہیں اوہ ایسے مجھے یاد آیا کہ عثمان بزدار صاحب کہا ہوتے ہیں اچھا ہوا آپ نے یہ پوچھا تھوڑا سا نا ہم لوگوں کو عادت ہو چکی ہے میاں شباز شریف صاحب کی کہ وہ ہر جگہ پہ خود ہی ہوں گے اور وہ صفائیاں بھی خود ہی کرائیں گے اور تمام وزارتوں کے بھی معاملات خود ہی سنبھالیں گے تو میرا خیال ہے کہ سی ایم صاحب کو اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا ان کو مطلب ایک اپنی اپائنمنٹ کے لحاظ سے کرنا ہے سنائے خان صاحب جو ہیں وہ ہر اتوار کے اتوار آتے ہیں اور آپ لوگوں کو ہومورگ بھی چیک کرتے ہیں پورے ہفتے کا بلکل کلاس لگتی ہے جی تین چار گھنٹے کی کلاس لگتی ہے جس کا ہومورگ نہ ہوا اس کو کیا سزا ملتی ہے اس کو میرا خالی چاہ دینے بسکوٹ نہیں دین دینے اس چاہ تو بسکٹ دہینا رولا پہ گیا ہے لگ دہی بھی بند کران گیا ہے یہ ویسے ہے آپ کو ٹینشن کم از کم اتنی تو ہے کہ جب چار گھنٹے کی واقعی کوئی بسکٹ مطلب کوئی ہوتا ہی نہیں کچھ اور وہاں پہ نہیں صرف چائے اور بسکٹ واقعی دو بسکٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتا تو ایک ہی ہے ویسے ریڈی وان ریڈی وان جانے جا کے دینے جانے جانے جانا کے دین پی ٹی آزی حکومت آگئی نا جی ہے میں بتا ہے وہاں تبدیلی آگئی پڑی پولیس ریفارم پنجاب اج بھی شروع ہو گئی نہ کریں درانی صاحب نے کیا اتلی کمائی باند اچھا نہ کر مہینوں ہی کہا دیتا نے اچھا لیکن میاں افضلہ او نرگولی ذہین ترین بلکہ مشکل ترین بلکہ ہلکا جا جانگیر ترین اچھا میں کیا اتلی کمائی باند کر لاؤ میں نہیں اتلی کمائی چھل نہیں بری بار میں اتلا پورشن کرایتے دے دیتا باہد اچھے بھائی باہد باہد اچھے دی ہزار پہ یا مہینہ سال دار وانس بھی ملے لیا اچھا لیکن پرائے مسئیبت ہے جگیا کیوں اوہ بھائی جی میں انتے پتا نہیں سی اوہ آئے نہیں پہلی رات سی میں نے کہا دنے ہمارے کچھ بچے وہاں پورے نہیں آرے اوپر آپ ذرا نیچے سلا لیں میں کہا بیج دیو اوہ بچے تلے بیجے تیرا بچے تیرا بچے میں کہا سارے تلے بیج دیتا نہیں کہ اندر نہیں ساتھ اٹھتے بھی نہیں اوہ توبہ اوہ بھائی جی بندیوں کی تلے گئی فیملی پرائے نہیں اوہ مانچہ اللہ حاشم ڈوگر یا میرے اللہ دس یہی نہیں تصور دے بچے ایک سو ستتر دے بچے لڑے نہیں اے نا دے والا صاحب اشرف ڈوگر صاحب ایواز اگوڈ مین دو واری ایم پی او اپاو کسان پی پس پارڈی دے طرف ہوں اچھا اے نا انتلاب رہے ہیں اچھا یہ بھی فیملی پرائنگ رہے ہیں ہاں تے خدا دعاستہ جو میرے قرائے دار تو تو میری جان چھوڑا ہو وہ میں سالد ایگریمنٹ کر بھی چھوڑا اے شرمین علی صاحب آہ آہ اے کیا ہوا اے دا بگ فین آو یو اچھا لائن انتی دی انٹرڈیکشن ہی میں کرائی سی ہاں دبائی پہلی ملاقات یاد نہیں کر دبائی حریم فاروق صاحبت ہے میں ملاقات تسی فوٹو ہوں دیتی ہیں سان مجھے حریم فاروق کے ساتھ ملاقات یاد ہے آپ ادر میں تو انہوں کیسے یاد رہنا سی میں تو انہوں بیگ دار ہے تسی تے میری دیکھیں اے 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 حریم فاروقی صاحبت ہی میں سیکورٹی واسطے گیا تھا دبائی کے اندر دبائی اور وہاں پہ آپ کو یہ مل گئی اچھا اوہ پھر انہوں نے کوئیش تصویراتا اچھا اچھا اوہ پھر کراچی ایک بندہ نے دخائی ہوں نے کہا ویل دن ان ویل دریس اے اچھا اوہ پھر سنم ڈراما اے اے ذرا سی بات ایک ایک بات میں نو یاد ہے توان میں نو یاد ہے نہیں میں سوک بڑی امپریسٹ ہوں بالکل آپ نے ایک ساکت آپ کو ایک ایک چیز کیسے یاد ہے تے بھی یاد ہے کہ توانا تے خرچے ہی کوئی نہیں ہاں 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 نیو یار وی او سے دین کہ جنوری سیم ڈیٹو برث ہے آپ کی ڈیٹو برث فرس جنوری ہے نہیں بھئی بنا لائنے یا نا اپنا اپنا میڈم نالیار میں ایک فوٹو لینے ان سے اجازت لینے نہیں فون تو تھوڑی کو لینے آپ کا کہا ہے میرا فون میں ویچ کیا پکاوڑے کھا لینے ساری اجازت ہے لیس نہیں سر تھوڑی بھی نار فوٹو لینے اسے حکومت اجنا نا ہوندے میں نہیں سی لینڈی اس میں سے کس کو ٹیٹانک پر آپ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں رانہ سنا اللہ اور سنی لیون سنی لیون جی سر ان کو لے کے جاؤں گا سنی لیون کو لے کے جائیں گے ہاں 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 ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی حبا جی با غریب کیا ہے عام طور پر آج کل چوری کی بہت سی عجیب وارداتیں سامنے آتی ہیں لیکن سکوٹ لینڈ میں ایک بہت انوکھی چوری کی واردات سامنے آئی جس میں چورڑ نے ساٹھ ہزار شہد کی مکھیاں چوری کر لی پتہ نہیں ہے کہ کہاں گئی وہ ساٹھ ہزار مکھیاں کچھ پتہ نہیں اور اس پر فارم کے مالک کا یہ کہنا تھا کہ اس نے زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے شہد کا یہ بزنس چٹارٹ کیا تھا لیکن چورڑ نے اس کی ساری کمائی پہ پانی پھیڑ دیا اور بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شہد کی مکھیوں کو چوری کرنے میں بہت مہارا چاہیے اور یہ کسی بہت ماہر شخص نے ہی کام کیا ہے واسے بھئی ایک غلطہ تو اسی مزا لگو کہ جنہیں مکھیاں چوری کیتے ہیں انہوں تے چھڑ دیو جنہیں مکھیاں گنگے دسیاں کے ساٹھ زارہ وہ دا گننس بوکش نام ہونا چاہیدہ اور نہ چور نے بتائی نہ مکھیوں نے ہبا وہاں پہ خود ان کی حاضری لگاتی تھی روز اچھا اس دن ساٹھ ہزار مکھیاں غیر آذر تھیں اس لیے اس نے کہا ہے اچھا جڑا مکھیاں چوری کرنے گیا نا انہیں موں بھی لے بیٹے آلت تاوی ہاتھ بھی لے بیٹے مکھیاں نے گیا پائیں تو جیسا نچوری کرنا ہے جی کل ایکشنر ہے نارملی ہمیں ٹریفک سیگنل پر کھڑے ہونا بلکو بھی نہیں اچھا لگتا اور جب لائٹ ریڈ ہوئی ہوتی ہے تو گرین ہونے تک ہم بہت زیادہ انتظار کرتے ہیں اور اکثر لوگ بہت گھسے میں بھی آ جاتے ہیں تو ایسا ہی کہ اس چین میں ایک نو جوان کے ساتھ ہوا کہ وہ ٹریفک سیگنل پر انتظار کرتا ہوا اتنا گھسے میں آیا کہ اس کو خار کے پھینک دیا بہت سے بہت انہوں پلیز آلہ نے پوچھا ہے کہ تو سیگنل کیوں توڑیا کہتے جی کافی دیڑ تو رکیا ہی میں کہا سیلی پو آلے ہم آجے انہوں تذیب پوچھو پاہی سیلہاں تے نہیں بجلی تے چالتے سیگنل اور بھائی اس نے سوچا بھی بجلی تو آتی نہیں میں اس کو سیلوں پہ کروا کے لے آتا ہوں پاکستان دی گالنی ہونڈی چین دی گالنے ہونڈی چینہ جمتی نہیں کہان دی نہیں پیجو فرابن سیر علی صاحب تمہارے سیگنل نے 2020 کا تو کس سے سٹارٹ کروں پہلے بتائیے جی لیڈی سورس انہوں نے آگے کر دیا جی نئے پاکستان کے اندر خوات تین آگے آگئی ہیں میڈم یہ بتائیے ان میں سے کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہیں گی کس کے ساتھ دو سال کے اندر اندر کام کرنا چاہیں گی اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو خیر کوئی فرق نہیں پڑتا احسن خان میکال زلفکار اور جنید خان تو کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہیں میکال میکال زلفکار کس کے ساتھ دو سال کے اندر اندر کام کرنا چاہتی ہیں احسن خان اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ان کے ساتھ میں نے ابھی 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 پروجیکٹ کیا ہے جنید خان کے ساتھ جنید خان صاحب آپ کے ساتھ ابھی ابھی پروجیکٹ کیا ہے اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پتہ نہیں کیسے ایکسپیڈنس رہا ہوگا یہ بتائیے ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی آئی پی پاسز آپ کے پاس ہیں ان میں سے کس کو اپنے ساتھ ٹائٹینک کے اوپر لے کے جانا چاہیں گی یہ آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں ساہر لودی اور آمیر لیاقت حسین ٹائٹینک نے ڈوبنا ہے جی آمیر لیاقت آمیر لیاقت کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی سر لے گئی آپ کو ام این اے ہو بھی ای جاندے زن درمین ان میں سے کس کا فون آئے تو آپ فوراں اٹھا لیں گی کس کا فون آئے تو آپ میسج پہ جواب دے دیں گی اٹھائیں گی نہیں آپ کے پاس ہیں زاہد احمد اسمان خالد بٹ اور اماد عرفانی تو کس کا فون آئے تو آپ فوراں اٹھا لیں گی اسمان خالد بٹ کا اسمان خالد کا فون آپ فوراں اٹھا لیں گی ٹھیک ہے کس کا فون ہے تو میسج پہ جواب دیں گی اماد عرفانی کس کا فون ہے تو آپ فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گی زاہد احمد دن آگی زاہد آپ کا فون آیا کبھی تو فون بند کر کے یہ سائٹ پہ رکھ دیں گی وارڈ شو پہ جا رہی ہیں آپ گاڑی خود ڈرائیف کر رہی ہیں ان میں سے کون وہ چار لوگ ہوں گے جن کو آپ اپنے ساتھ اپنی گاڑییں بٹھا کے لے کے جانا چاہیں گی آپ کو اس آپشنز ہیں مایا علی، سنہ جاوید، حریم فاروق، قبرا خان اور ماہرا خان مایا علی، ماہرا، حریم اور سنہ جاوید اور قبرا قبرا سنہ جاوید کو آپ گاڑی سے باہر چھوڑ جائیں گے ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے یہ بتائیے میڈم ایک چیئر لفٹ ہے جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان جا کے فس جانی ہے ٹھیک ہے نیچے کھائی ہے بعد لوگ کے اندر چیئر لفٹ فسی بھی ہے اور کوئی سات آٹھ گھنٹے فسی رہنی ہے ان میں سے کس کو اپنے ساتھ آپ اس چیئر لفٹ کے اوپر بٹھانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز بلاول بھٹو کوئی خاص وجہ گفتگو ان کے ساتھ اچھی ہو سکتی ہے یہ بتائیے میڈم کہ ایک ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک لائف جیکٹ آپ نے خود پہن لیے دوسری آپ دیکھیں کسی اور کو اس کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دینا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب آصف زرداری اور جناب نواز شریف آصف زرداری کوئی خاص وجہ مجھے وہ بہتر لگتے ہیں نواز شریف سے بہت ساری تالیاں ان کے لیے دور صاحب دیکھا آپ نے کیسا جماع مردی کے ساتھ انہوں نے کھیلا یہ یہ بتا دیجئے پھر کہ کس کا فون آئے تو آپ بھی فورا اٹھا لیں گے کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دیں گے اور کس کا فون آئے تو آپ فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں سر جناب عثمان بزدار جناب علیم خان اور جناب شاہ محمود قریشی کس کا فون آئے تو فورا اٹھا لیں گے میں اپنے چیف منسٹر کا بھی عثمان بزدار صاحب کا فون فورا اٹھ گیا ہے کس کا فون ہے تو میسج پہ جواب دیں گے علیم خان صاحب علیم خان صاحب کو کس کا فون ہے تو آپ فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے آپ چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں نہیں نہیں it's okay بس ٹھیک ہے جناب عمود قریشی صاحب it's okay بس ٹھیک ہے یہ بتائیے آپ بھی چیئر لفٹ کے اوپر دو پھاڑوں کے درمیان پھسے ہوئے ہیں سات اٹھ گھنٹے کوئی نہیں چیئر لفٹ صحیح ہونے والی تو ان میں سے کس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں عائشہ گولیلائی اور ریحام خان عائشہ گولیلائی عائشہ کوئی خاص پجا ملو وہ لیسر ایول والی بات ہے نا اوہ یہ داتا دروب ہونا تا میں ایسا ہی بھی کس انہوں نہیں بخانے آپ بھی بنی گالا جا رہے ہیں رائیف کر کے اور چار لوگ آپ نے اپنے ساتھ بٹھانے ہیں گاڑی میں وہ کون سے چار لوگ ہوں گے جن کو آپ اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں علیم خان جانگیر ترین پرویس خٹک صاحب شام احمود قریشی اور چودری سرور پرویس خٹک صاحب واک کر لیں گے فٹ آدمی ہے تو باقی چاروں کو بٹھا لیں گے پرویس خٹک صاحب آپ بنی گالا نہیں جائیں گے لاہور سے واک کر کے آپ پہنچیں گے پاس ہیں رانہ سنا اللہ اور سنی لیون سنی لیون جی سر ان کو لے کے جاؤں گا سنی لیون کو لے کے جائیں گے لاہور سر یہ بتائیے ایک ہیوی بائک پہ جا رہے ہیں موٹر بے کے اوپر ہیوی بائک ہے آپ ہیلمٹ پینا ہوا ہے اور ہوا پڑ رہی ہے سامنے سے اور آپ بائک پہ جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں ڈوگر صاحب ان میں سے کس کو آپ اس ہیوی بائک کے اوپر لفٹ دینا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں فواد چودری اور کترینہ کیا اس دفعہ فواد چودری صاحب سر کیوں سر honestly اس لیے کہ he's a personal friend he's a personal friend اور اس کے لیے آپ ایک خاتون کو سڑک پہ چھوڑ گئے وہ اس کو کوئی وہاں پہ کھڑا رہنے دے گا سر اس کو اور interesting مناتے ہیں آپ نے تو فواد چودری اٹھا لی ہے وہاں سے اور آپ چل گئے سر آپ کسی کو فون کر کے اپنے دوست کو کہیں گے کہ یار پیچھے وہ ایک خاتون بچاری رہ گئی ہیں تو ان کو پلیز آپ پک کر لیں تو ان میں سے کس کو آپ وہ فون کریں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں شاہ محمود قریشی جانگیر ترین اور پرویز خٹک شاہ محمود صاحب انہوں نے تنہوں فون تکڑا جانگل اگر لگی تنہوں اپنی پہ یہ شاہ محمود صاحب thank you so much for being on the show شرمین آپ کے بہت بہت شکری and best of luck to both of you